بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو انجوائی سٹیڈز میں ویلکم کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر 25 کریں گے CS402 تھیوری آف آٹمیٹا کا سب سے پہلے لکھاوا ہے تھیورم جو کہ لاس لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کو آپ زیادہ ڈیٹیل میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں سے دیکھیں گے ریمارکس اگر L1 اور L2 ریگلر ہوں تو کیا ہوگا یہ آپ کا قویز بھی ہے اور شورٹ کسٹن بھی ہے کہ اس کو F.A کی مدد سے بھی شو کر سکتے ہیں یا ایکسپریس کر سکتے ہیں فائننگ ریگلر ایکسپریشنز ڈیفائننگ دی لینگویج L1 انٹرسیکشن L2 is not so easy یعنی یہ جو کام ہے L1 کا انٹرسیکشن L2 کے ساتھ یہ easy نہیں ہے کس کام کے لیے بیلڈنگ کرسپوننگ F.A is rather harder F.A کی جو ہے کرسپوننگ یوز کرنا وہ بھی مشکل ہوگا اگر ایک ایکسپل دیئے شارٹ سی دو ریگلر ایکسپریشن ہے L1 اور L2 ان کی ویلیو کیا ہے sigma A اور B ٹھیک ہے A اور B کا مطلب ہے دو ایرو ہونے چاہیے اس کے بعد یہ F.A ہے L1 ڈبل اے ہوگا L2 کیا ہوگا even number of A even number of A مطلب دو اے ہوگے چار اے ہوگے چھے اے ہوگے اب یہاں سے initial لے لی F.A کی P-PQR F2 کیا لے لی 1 اور 2 تو یہاں سے کیا کریں گے P initial state ہے یہاں پر B کی لگا دیں گے loop اور اس کے بعد transition کس کی ہوگی A کی یہاں پر دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے double A double A کا مطلب ہے side پر کچھ بھی ہو لیکن درمیان میں دو دفعہ A آنا چاہیے سمجھ لے اس طرح ہوگیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں کے کریں گے یہ A لے کر گے اور یہاں پر B اگر جا رہے تو B کو واپس کر دیں گے اسی کی طرف یعنی B یہیں پہ رہے لیکن A آگے جائے ٹھیک اسی طرح اب یہاں سے A لے کر گئے یہاں پر اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر loop لگی وہ A اور B کی ہی لگے گی F2 میں کیا ہوگا initial final A کی state ہوگی یہاں پر B کی loop لگ گئی A گیا A واپس آیا A گیا A واپس آیا اور B کی loop یہاں پہ چلے گی انہوں نے کیا کہا تھا even number of A ہوگے اس کے بعد their corresponding regular expressions may be R1 A پلاس B کا loop A پلاس B کا loop یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے AA A پلاس B کا loop اب یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں اب نیچے دکھائیں گے اس کو شاید now F A is accepting L1 اور اس کا compliment L2 پھر اس کا compliment by definition may be F1 کا compliment کیسے ہوگا initial state final state اب یہ دیکھیں اوپر یہ F1 ہے نا اسی کا loop کریں گے compliment کا مطلب ہے جہاں پر initial ہے یہاں پہ دیکھیں یہ final بھی 7 لگا دی یہ والی کون سی تھی یہ simple تھی اس کو final بنا دیا یہ والی پلاس تھی اس کو ختم کر دیا تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ رہا تھا کہ compliment کیسے لیتے ہیں ٹھیک اس طرح یہاں پہ انہوں نے کیا لیا ہے compliment لیا ہے اور یہ جو R1 ہے یہ اس کے لیے ہے اور R2 یہ اس کے لیے یہ آپ کا quiz بن سکتا ہے یہ diagram بنائیں بنی ہوگی تو پوچھیں گے اس کی expression کیسی ہوگی ٹھیک اس طرح کیا ہوگا F A 2 کا compliment بھی ہوگا کہ یہاں پر دیکھیں یہ initial final تھی نا final بس ختم کرنے اس کا معاملہ compliment کا صرف final کے ساتھ ہوتا ہے final ختم کر دی پیچھے initial بجگی یہ والی نا final تھی نا initial تو اس کو بنا دیا final now F8 accepting L1 and 2 کا compliment using the method describe earlier may be as follows اب جو کہ پہلے ہم نے method دکھایا تھا اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے یہ چیز میں نے میٹم کے لئے بہت اچھے طریقے سے سمجھائی تھی تو زیادہ یہاں سے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پہلی والی لائن سمجھاتی ہوں Z1 پہ initial final P اور 1 کی ریڈنگ کریں A اور B کے ساتھ یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کیسے ہوگی initial final state کونسی تھی P یہ والی تھی P سے A کو ریڈ کریں تو Q پہ چلے جائیں اب یہ تھوڑی سی نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے P سے A کو ریڈ کیا Q پہ چلے گے پہ پہ A کو ریڈ کیا Q پہ چلے گے ٹھیک ہے اب next 1 والی یہ والی clear ہوگی اب اس کو دیکھیں 1 سے A کو ریڈ کیا تو 2 پہ چلے گے یہ دیکھیں 1 سے A کو ریڈ کیا تو 2 پہ چلے گے اس کا نام دے دیا Z4 کیوں دیا یہ میں نے سائٹ پہ لکھا ہوئے پورے کو دیکھیں گے پی ون دونوں Z ہوگے P 2 Z Q 1 کمبینیشن آف سٹیٹ F A کمپلیمنٹ F A 2 کمپلیمنٹ آر کنسیلر یہ جتنے بھی کمبینیشن ہے یہ سارے نیچے آپ کو بتائے جائیں گے تو اس طرح کی ڈیاگرام کو دیکھ کے آپ نے بھلکل بھی گھبرانا نہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ڈھوڑنا ہے طرح آپ ایک سٹیپ کوئی ان کے ایک دائرے کو لے کر دیکھ جائیں گے تو انشاءالل کو اچھے سے سمجھ جائیں گے یہ پیپر میں تو نہیں آتا ابھی تک تو نہیں آئیتنا لنگ تھی لیکن آپ پڑھنا اس کو آنا چاہیے l1 union l2 کا complement اور اس کا double complement یہ کس کے برابر ہو جائے گا l1 intersection l2 یہ بھی آپ کا question بن رہا کہ یہ چیز کس کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں ایک نظر corresponding regular expression can be determined as follows the regular expression defining the language l1 and reducing یہ سارے جتنے بھی procedure ہیں ہم last lectures میں پڑھ کے آئے last lecture سے مراد میرے حال میں یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو ایک دفعہ go through کرنا پڑے گا اس بکہ میں بتاؤ کہ کافی چیزیں پیچھے سے بھی repeat ہوتی ہیں کیونکہ آگے بھی اسی koncept لے کر چل رہے تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے gtg as after eliminating state z2 and z6 اب یہ next step کیا تھا reduce کرنا ایک چیز کو نکال دینا یہ سارا کام وہی لکھا ہے یہ فارم تھی ایک normal آپ کہہ سکتی اب یہ eliminate کیا کیا after eliminating these states z3 z3 یہ state کو نکال دیا یہ منس کیا تو یہ اس طرح کی shape بن گئی z1 تھا ادھر آ گیا z4 یہاں آ گیا z5 یہاں پر آ گیا باقی یہ جتنی بھی چیزیں تھی یہ ساری نے کیا کی یہاں پر plus اور multiply کر ایک ساتھ لکھ دی تو یہ ہماری بن گی eliminating state اب اسی diagram سے ہم نے کیا z4 کو نکال دیا z1 5 اور 4 کی جتنی value تھی یہاں پر لگا دی اور باقی یہ loop اس کے اوپر چلا دی جن کے ساتھ star لگا تھا ان کو یہاں پر loop میں بنا دیا اور یہ z4 کے ساتھ تھی اس میں transition کروا دی اس steric a b تو یہاں پہ star لگا کے اس جگہ پہ star لگا کے یہاں پہ add کر دیا ٹھیک اسی طرح اب یہ چیز بھی یہاں لگا کے اس کے بعد star لگا ہے یہ چیز دیکھنی ہے start کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اب یہ بلکل آسان ہوگی ایک transition ہوگی اور یہ جو اوپر ہم نے lengthy کام کی ہے اس کا علاوہ کوئی short طریقہ بھی ہے یہ کام کرنے کا تو اب دیکھیں کہ fa3 be an fa accepting this then the initial state of fa3 must correspond to the initial state of fa1 fa3 کی جو value ہے وہ fa1 کی value سے corresponding ہونی چاہیے اور اس کے بعد initial state of fa2 initial state of fa2 کے ساتھ بھی corresponding لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد یہ reading کر لینا ہے example r1 dیا گیا r2 dیا گیا اب اس کے بعد کرنا کیا ہے ان دونوں کا l1 and intersection l2 لینا ہے intersection کیسے لیں گے ٹھیک اسی طرح initial state پی ہے لکھ دیا اس کے بعد اس کی initial state 1 لکھ دیا دونوں کی initial لکھ دی minus sign لگایا نام دے دیا z 1 کا اب اسی سے دیکھیں گے پی پہ کھڑے ہوگے اگر ایک ہی reading کریں تو q پہ چلے گے لکھ دیا 1 پہ کھڑے ایک ہی کریں گے تو 2 پہ چلے گے اسی طرح لگ دیا اب z 2 کو دیکھتے پی اور 2 تھا نا تو یہاں سے دیکھیں گے پی پی سے کیا read کرنا ہے a کو read کریں گے تو q پہ چلے جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا یہ 2 ریڈنگ ہے تو 2 کو دیکھیں گے اب ہم کیسے کرنا ہے 2 سے a کی بلکل آسان ہے بس تھوڑے سے آپ کے concept لے رہونے چاہیے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے جتنی بھی اوپر کیا لکھا تھا یہ دیکھیں 1 2 p q r یہ سب لکھا تھا اب نیچے جو ڈائیگرام بنے گی نا وہ یہ ساری z سے لیڈی کسی بھی ریگلر ایکسپریشن سے نہ دکھائی دینے والی لینگویج کیا ہوگی نون ریگلر لینگویج پیلنڈروم اور پرائیم آر نون ریگلر لینگویج آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کی اگزمپل بتائیں یا کون کون سی لینگویج جو ہے اس میں exist کرتی ہیں پہلی پیلنڈروم اور دوسری پرائیم اب یہ نوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں موسٹ امپورٹن ہوتے ہیں نون ریگلر لینگویج بائی کلین سیورم کانٹ بی ایکسپٹی بائی اینی ایف 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 کلین سیورم کے مطابق کوئی بھی آپ کہہ سکتے ایکسپٹنس نہیں جائے ہوگی شارٹ لیکچر تھا اس لئے میں نے آپ کو شارٹ ہی سمجھایا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک لیے رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ آپ صرف ویڈیو دیکھتے نا دس پندرہ منٹ کی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے سیٹنگ کرتے ہوئے تو آپ لوگ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ دیکھیں آپ یوٹیوب سے آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے آن لائن ہی دیکھنا چاہیے اگر کوئی بندہ آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں تو اس کے پاس اتنا ہو کوئی بندہ ہے جو تھوڑا سا ریسپونس بل ہے آگے سے اگر آپ لوگ ریسپونس نہیں کرتے تو یوٹیوب پر بندہ بناتے ہوئے اگر آپ کوئی اچھا ریسپونس نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹرائے کریں گے اچھا ریسپونس دینے کے لیے تو ملتے نیکس لیکچر میں رکھیں گے اپنا بہت سارا حیال اللہ حافظ